الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبت للمتقین اما بعد نمبر ایک اسلامی تاریخ روم کے بادشاہر قل کے نام دعوتی خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روم کے بادشاہر قل کے نام دعوتی خط بھیجا جس کا مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بڑے بادشاہر قل کے نام ہے جو ہدایت کے اتباع کرے اس پر سلامتی ہو میں تمہیں دین اسلام کی طرف بلاتا ہوں اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے اللہ تعالیٰ تم کو دگنا اجر عطا فرمائے گا اور اگر تم نے نہیں مانا تو تمام ریایہ کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تم پر ہوگا اے اہل کتاب ایک ایسی بات کے طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور ہم میرے سے کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو رب اور معبود نہ بنائیں اور اگر تم نہیں مانتے تو گواہ رہو کہ ہم اللہ کتاب داری کرتے ہیں شاہِ حرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خط کو عدب و احترام کے ساتھ سونے کے قلم دان میں رکھا اور ابو سفیان کی زبانی حالات سن کر کہا میں خوب جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں لیکن اگر میں نے ایمان قبول کر لیا تو میری حکومت جاتی رہے گی اور روم کے لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے نمبر دو اللہ کی قدرت پہاڑوں میں پانی کا زخیرہ پہاڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کارفرما ہے جب بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں میں پانی کے زخیرے جمع ہو جاتے ہیں پھر تھوڑا تھوڑا کر کے چشموں نہروں کی شکل میں پانی بہتا ہے اس طرح زمین کے دور دراز کے مقامات تک کو سیراب کرتا ہے بعض پہاڑوں پر برف کی شکل میں پانی محفوظ ہو جاتا ہے جو سورج کی گرمی سے بے قدر ضرورت تھوڑا تھوڑا پگل کر ندیوں نالوں اور نہروں میں جا کر زمین و غیرہ کو سیراب کرتا ہے اور کہیں کہیں پہاڑوں پر بڑے بڑے ہوس بھی ہوتے ہیں جس میں پانی سٹاک رہتا ہے یہ اللہ کا کتنا بڑا نظام ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں ماننے والوں اور یقین کرنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں سورہ زاریات آیت ٹوئنٹی نمبر تین ایک فرض کے بارے میں صلح رحمی کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو مضبوط کر لینے کے بعد اور ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں سورہ بقرہ آیت ٹوئنٹی سیون فائدہ رشتے ناتے اور تعلقات کو برقرار رکھنا اور اس کو ختم نہ کرنا بہت ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں جمعے کے لئے خاص لباس پہننا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو کپڑے تھے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن پہنتے تھے پھر جب واپس تشریف لاتے تو اسے لپیٹ کر رکھ دیتے المطالب العالیہ سیون ہنڈرڈ فوری فائف نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت شہید کون کون لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ لوگ شہید ہیں طاعون میں مرنے والا پیٹ کی بیماری میں مرنے والا ڈوب کر مرنے والا دیوار وغیرہ کے گرنے سے مرنے والا اور راہ خدا میں قتل ہونے والا بخاری 653 عن ابی حلیرہ رضی اللہ عنہ نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں شرابی کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب نوشی کی اللہ تعالی چالیس رات تک اس سے خوش نہیں ہوگا اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو کفر کے حالت میں مرے گا اور اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور اگر پھر شراب پی تو اللہ تعالی اس کو دو زخیوں کا پیپ پلائے گا مسند احمد 27,056 عن اسما بنت یزید رضی اللہ عنہ نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبتی کا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں رغبت کرے گا اور اس میں لمبی لمبی امیدیں باندھے گا اللہ تعالی اس کے دل کو دنیا میں رغبت کے حساب سے اندھا کرے گا اور جو شخص دنیا سے بے رغبتی کرے گا اور اپنی امیدوں کو کم کرے گا اللہ تعالی اس کو بغیر سیکھے علم اطا کرے گا اور بغیر کسی کے رہنمائی کے ہدایت اطا فرمائے گا کنز العمال 6190 عن ابن عباس رضی اللہ عنہ نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں ایمان والوں کا ٹھکانا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے ان ایمان والوں کے لئے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے ماں باپ ان کی بیبیوں اور ان کے اولاد میں سے وہ جنت کے لائق ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے تمہارے دین پر مضبوط جمع رہنے کی بدولت تم پر سلامتی ہو تمہارے لئے آخرت کا گھر کتنا امدہ ہے سورہ رعد آئی 23-24 نمبر نو طب نووی سے علاج گوشت کھانے کا طریقہ اور اس کا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کو چھوری سے کٹ کٹ کر نہ کھاؤ اس لیے کہ یہ آجمیوں کا طریقہ ہے اسے داتوں سے نوچ کر کھاؤ اس لیے کہ اس طرح گوشت کھانا لذت بخشنے والا اور جلد حضم کرنے والا ہے نمبر دس قرآن کے نصیحت قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے مانگنے والے کو نرمی سے جواب دینا اور اس کو ماف کر دینا صدقے اور خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے اللہ تعالی بڑا بے نیاز اور غیرت مند ہے سورہ بقرہ آیت 263 سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین